بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آور فلو اور انڈر فلو کیا ہوتا ہے آور فلو اور انڈر فلو کے کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پروگرام پہلے سے ٹائپ کر کے رکھا ہے اور آپ جانتے ہیں بیسک سٹرکچر آف سی یا سی پلس پلس کی سٹرکچر کو جانتے ہیں ہیڈر فائلز کیا ہوتی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پریویس لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی مین فنکشن کے حوالے سے اور ویریبل ڈیکلیریشن اور ڈیفینیشن کے حوالے سے پچھلے لیسر میں ہم نے بات کی تھی آج آور فلو کیا چیز ہے یا انڈر فلو کیا چیز ہے اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم سلائٹ پر چلتے ہیں اور تھیوریٹیکل تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ آور فلو اور انڈر فلو کیا چیزیں ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پریکٹیکل لیول بھر بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں آور فلو کی تو آور فلو کیا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ایک ویریبل بناتے ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو چاہے وہ انٹیجر ہو چاہے وہ فلوٹ ہو چاہے وہ لانگ ہو یا ڈبل ہو یا کریکٹر ہو اس کی ڈیٹا ٹائپ ساتھ لازمی ڈیفائن کرتے ہیں جس طرح سپوز میں ایک ویریبل بناتا ہوں جس کے اندر ایک نمبر کو میں نے سٹور کرنا ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ میں ہمیشہ انٹیجر رکھوں گا اگر میں نے ریل نمبر کو سٹور کرنا ہے یعنی بداؤ ڈیسیمن نمبر کو سٹور کرنا ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ ہمیشہ میں انٹیجر رکھوں گا اور جب میں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کر دیتا ہوں تو سی پلس پلس یا سی پروگرامنگ کے اندر اس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی ایک رینج مختص کر دی گئی ہے رینج مختص کرنے سے یہ مراد یہ ہے کہ یہ نمبر جو ہوں گے جو انٹیجر نمبر ہوں گے وہ اس رینج کے بٹوین اگزسٹ کریں گے اگر اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آور فلو اکر ہوگا اور اگر اس رینج سے کم ہو جاتے ہیں تو انڈر فلو اکر ہوگا یہ دو کنسیپٹس ہیں آور فلو اور انڈر فلو کے تو فار اکزمپل آپ جب بھی ایک انٹیجر ٹائپ ویریابل بناتے ہیں تو اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ سکرین پر آپ کے سامنے لہاں پر لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے بتیس ہزار سات سو سرسر سے لے کر بتیس ہزار سات سو ارسر تک یعنی تھارٹی ٹو تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ ان سکسٹی سیون ٹو مائنس تھارٹی ٹو تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ ان سکسٹی ایٹ ہنڈرڈ تک یہ آپ کی رینج ہے اور جو نمبر اس رینج سے کم ہوں گے یعنی مائنس بتیس ہزار سات سہ سرس سے کم ہوں گے وہ انڈر فلو کا آبائیس بنیں گے اور جو نمبر اس بتیس ہزار سار سو ارسر سے بڑھ جائیں گے وہ آور فلو کا آبائیس بنیں گے بڑھنے سے نمبر کیا مراد ہے فار اکزمپل آپ ایک انٹیجر ٹائپ ویریابل بنا رہے ہیں انٹ نمبر فار ایزمپل نمبر نام سے ایک انٹیجر ویری ایبل آپ بنا رہے ہیں جو پریکٹیکل لیول پر میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں فار ایزمپل اس انٹیجر کو جو ویلیو آپ سائن کر رہے ہیں باتیس ہزار سات سو بانویں سائن کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ رینج سے بڑھ جاتے ہیں یہاں پر جو پرابلمہ کر ہوگی اس کو آپ آور فلو کہیں گے آور فلو کے اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ when a variable is stored in sorry when a value is stored in a variable that is greater than its maximum range یعنی جو رینج ایک انٹیجر ٹائپ یہ انٹیجر کی بات کر رہا ہوں solid انٹیجر کی تو جو ایک انٹیجر ٹائپ ویلیوز کے لیے انٹیجر ٹائپ ویری ایبل کے لیے جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کے اندر جو رینج مختص کی جاتی ہے اس رینج سے جب ویلیو بڑھ جائے تو اس وقت جو پرابلمہ کر ہوگی اس کو ہم آور فلو کہیں گے جو دیفینیٹلی میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکزمپل ہے آپ کے سامنے ہے کہ انٹیجر ٹائپ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے رینج انٹیجر ٹائپ کے درمیان یعنی باتیس سات سو سٹھ سٹھ سے لے کر مائنس باتیس سات سو اٹھ سٹھ کے درمیان ایگزیسٹ کرتی ہے ہم اس کی پریکٹیکل لیول پر اگر دیکھیں ہم ایک ایک ایکزمپل دیکھیں تو میں یہاں پر سی پلس پلس کے اندر چلتا ہوں یہاں پر میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر میں نے ایک انٹیجر ٹائپ ویریابل بنایا ہے یہ پورا پروگرام پہلے پروگرام کے اندر ہم نے پورے سٹیپچر کو سمجھا تھا یہاں پر انٹ مین کے اندر میں نے ایک ویریابل بنایا ہے انٹیجر ٹائپ اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے اس ویریابل کا نام نمبر ہے اور اس کے اندر جو ویلیو میں نے اسائن کی ہے یہ ایک بڑی ویلیو ہے یعنی بتیسزار سات سو سڑ سڑ سے زیادہ ہے سکرین پر یعنی کہ آوٹ پوٹ لی ہے میں نے اس کی تو اگر میں اس کو کمپائل انڈ رن کرتا ہوں تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پرابلم اکر ہوتی ہے جو ویلیو آپ کے نمبر کے اندر سٹور ہے یہاں نمبر کے اندر جو ویلیو سٹور ہے یہاں سکرین پر وہ ویلیو آپ کو نظر نہیں آ رہی یہاں پر سکرین پر ایک مختلف ویلیو نظر آ رہی ہے یہ وجہ صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر آور فلو اکر ہو گیا ہے ہم نے انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ڈیفائنٹ ڈیٹا ٹائپ ڈیفائنٹ کی ہے اور انڈیٹا ٹائپ کی جو رینج ہے اس سے زیادہ ہیں یہ نمبر اس وجہ سے یہ پرابلم اکر ہوئی ہے اگر میں فارکزمپل ان نمبر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ اس پروگرام کو کمپائل انڈ رن کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ اب کوئی پرابلم یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہی 768 آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کیوں اب آور فلو نہیں ہے کیوں نہیں ہے اب اس لیے نہیں آور فلو کیونکہ اب کی بار جو ویلیو ہے اس نمبر کے اندر جو ویلیو سٹور ہے جو انٹیجر سٹور ہے وہ 768 ہے اور وہ جو رینج ہے اس کی میکسیمم رینج ہے اس میکسیمم رینج سے کم ہے اور جب بھی نمبر اس میکسیمم رینج سے بڑھے گا جب آپ پروگرام کو کمپائل انڈ رن کریں گے تو ایک آپ کو ڈیٹا نظر آئے گا جو متعلقہ نہیں ہوگا جو آپ نے جو بھی ڈیٹا اسے دیا ہوگا اس سے متعلقہ نہیں ہوگا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ اس طرح کی پرابلم کو آپ کیا کہیں گے اس طرح کی پرابلم کو آپ آور فلو کہیں گے انڈر فلو کو سمجھ لیتے ہیں آور فلو کی definitely مجھے امید ہے کہ آپ کو آور فلو کی ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ جو آپ ویریابل کے اندر جو ویلیو آپ سٹور کر رہے ہیں جب وہ ایک لیمٹ سے زیادہ آپ اس کو رکھیں گے ویلیو کو تو اس وقت جو پرابل مکر ہوگی اس کو آپ اور فلو کہیں گے اگر سٹوڈنٹس انڈر فلو کے حوال سے بات کی جائے تو دیفینیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وین میں اس کو سپیلنگ کی غلطیاں ہیں یہاں پر اور اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سکرین کو بڑھا کر کے آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ انڈر فلو کیا ہوتی ہے کہ وین دا ویلیو اسٹیر سٹور انہ ویریابل دیٹ اس گریٹر دن دا مینیمم رینج یعنی مینیمم رینج سے جب ویلیو بڑھ جائے گی مینیمم رینج کیا ہے آہ آپ کی جو مینیمم رینج ہے وہ مائنس بتیس سات سو اٹھ سٹھ ہے تو اگر اس سے اس مینیمم رینج سے جب ویلیو بڑھ جائے گی تو جو پرابلم اس وقت اکھر ہوگی اس پرابلم کو ہم انڈر فلو کہیں گے اور جو پرابلم میکسیمم ویلیو یعنی بتیس سات سو اٹھ سر سے بڑھ جائے گی تو اس کو ہم آہ آور فلو کہیں گے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انٹیجر ٹائپ ویریابل اس رینج کے درمیان آپ کا انٹیجر انٹی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ اگزسٹ کرتی ہے تو اگر اس مینیمم ویلیو سے بڑھ جائے آپ کی ویلیو تو اس وقت جو پرابلم اکھر ہوگی آپ کی انڈر فلو ہوگی پروگرام لیبل پر آہ سٹوڈنٹس سام چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پلس پلس کی اوپر چلتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ فار اگزیمپل یہ ویلیو جو ہے اگر میں یہاں پر مائنس لگاتا ہوں تب بھی یہ پرابلم ہوگی میرے پاس ایرر آئے گی ایرر نہیں آئے گی بلکہ ایک ڈمیسی ویلیو میرے پاس آ جائے گی جو یہاں موجود نہیں ہے کیونکہ میں نے اب کی بار جو ویلیو لکھی ہے وہ اس ویلیو سے زیادہ ہے جو اس کی منیمم ویلیو ہے آپ کے انٹیجر ڈیٹر ٹائپ کی وہ کیا ہے مائنس 32,768 تو اس سے یہ ویلیو بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے یعنی یہ ویلیو جو نمبر کے اندر سٹور ہے یہ یہاں پر شو نہیں ہو رہی کیونکہ جو نمبر کے اندر ویلیو سٹور ہے وہ پرنٹ ایف میں شو ہونی شایئے وہ یہاں پر شو نہیں ہو رہی تو اس طرح کی جو پرابلمس ہیں وہ ڈیفنیٹلی آور فلور انڈر فلور اکر ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم جب یہ پرابلم اکر ہوتی ہے تو ہم اس کی ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس ہے مختلف ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہے ہم لانگ انٹ استعمال کر کے اس کو ڈیل کرتے ہیں سٹوڈنس ہوپسو آپ کو آج کے اس لیسن کی سمجھ آ رہی ہوگی اور اسی طرح جب فلوٹنگ پائنٹ میں جو فلوٹنگ پائنٹ میں چونکہ جو فلوٹ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے وہ ایٹ نمبر تک آئی تک یا سکسٹی نمبر تک جو ہے آپ کے فریکشنل کریکٹ ویلیوز دیتی ہے اور اس سے زیادہ اگر ہو جائیں گی تو پراپلم اس وقت اور فلو اور انڈر فلو کا کنسپٹ وہاں پر بھی موجود ہوگا آہ مجھے امید ہے کہ آپ اگر انٹ کو ہی لے کر چلیں اس کنسپٹ کو سمجھیں تو باقی تمام ڈیٹا ٹائپس کے ساتھ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سی پلس پلس کی یہ سارا کوڈ جو ہے یہ سی لینک ویج کے اندر لکھا ہوا ہے سی پلس پلس کے اندر لکھنا ہے تو سی پلس پلس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ مختلف ہوتی ہے جو پرنٹ ایف وہاں پر نہیں بلکہ سی آؤٹ سے پرنٹ ایف سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن زیادہ سی آؤٹ کا کام آہ استعمال کیا جاتا ہے سی آؤٹ کے اندر میں یہی کام کرتا ہوں کہ یہ سٹرنگ میں نے لکھی اور اس کے بعد یہاں پر میں جا کر دوبارہ انزشن آپریٹر کے ساتھ یہاں پر نمبر جس کے اندر یہ ویلیو سٹور ہے یہاں پر میں اس کو شو کروا دیتا ہوں آپ کو دیکھئے گا اور یہاں پر سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یا سیمی کارن اب میں اگزیکیوٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر مجھے گلتی دکھائی دے رہی ہے یہ گلتی کیا ہے کیونکہ جو سٹینڈر ہے ایس ٹی ڈی کاؤنٹ یہ چیز میں نے ڈیفائن نہیں کی یہاں پر میں نے اسے کامنٹ کیا ہوا ہے اس کو میں دوبارہ کامنٹ ختم کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کمپائر اگزیکیوٹ کرتا ہوں اور اب کی بار یہاں پر آئی ڈی ریٹرن وان اگزسٹ تو یہ پرابلم آپ کو آ سکتی ہے یہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروگرام پہلے رن ہو چکا ہوتا ہے نیچے ایک وینڈو اس کی بلیک موجود ہوتی ہے کنسول وینڈو اس کو آپ کلوز کر دیجئے اب میں اگزیکیوٹ کرتا ہوں اگر اب پرابلم آتی ہے تو میں اس کو ضرور ڈیل کروں گا لیکن اب پرابلم نہیں آئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پر جو ریزیلٹ آپ کے پاس آیا یہاں پر آور فلو جو پرنٹ ایف کے اندر میں نے لکھا تھا وہ ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک انڈر فلو جو میں نے سی آؤٹ یعنی سی پلس پلس کی سٹینڈر آؤٹ پوٹ کے اندر میں نے لکھا تھا وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے تو سٹوڈنٹ سوپسو کہ آپ کو آج کے اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی طرح کا کوئی قویسٹن ہے جو آپ آور فلو یا انڈر فلو کے حالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھئے گوگل کیا کیجئے اگر آپ آور فلو اور انڈر فلو ان سی یا سی پلس پلس یہی سٹیٹمنٹ آپ گوگل پر جا کر لکھیں گے تو آپ کے پاس ایک اچھا ہسا لٹریچر موجود ہوگا جس کو ضرور پڑھئے اور اس کنسپٹ کو مزید بہتر کیجئے ہم ہمارے پاس چونکہ ٹائم بہت محدود ہوتا ہے اور اس محدود ٹائم کے اندر ہم بڑا محدود صاحب کو کنسپٹ دیتے ہیں یہ کنسپٹ ناکافی ہے آپ کے لئے اگر اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو گوگل کو اپنا استاد بنائیے یوٹیوب پر مزید سرچ کیجئے تو آپ کا یہ کنسپٹ مزید بہتر ہوگا اگلے لیسن تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان میں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ موسیقی